پاکمت پہ روس یوکرین کے بیچ فیس تو فیس وار وار گراؤنڈ میں ازوف بٹالین اور روسی جوان آمنے سامنے دونوں کے بیچ زبردست فائرنگ کا ویڈیو یہ رہا وہ ویڈیو ازوف بٹالین کے حملے سے بیک فوٹ پر روسی جوان کاؤنٹر اٹیک کرنے کے کوشش کر رہے ہیں رشیان مسینک ادھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ موزارٹ اور ازوف دونوں ہی واغان آر گروپ کو پیچھے ڈھکیل رہے ہیں اور رشیان مسینک اوپر حملہ بول رہے ہیں یہ دو سیدھا بزو یہ جووس اور آئسکریم شاپ چلاتے ہیں اور ہر مہینے تین لاکھ تک کماتے ہیں آپ کو شروع کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے یوکرینی جوانوں نے رشیان مسینکوں کو چاروں طرف سے گھیرا گھر میں چھپے رشیان مسینکوں پر ہر طرف سے تاپر توڑ فائرنگ جان بچانے کے کوشش کر رہے گھر میں چھپے روسی مسینک جان بچانے کے لیے یہ دیکھئے آپ یہاں کوئی کاؤنٹر فائر نہیں صرف چپی کے ساتھ اپنے آپ کو ایک کونے میں سمیٹے ہوئے یہ گھر بکوت کے بھیتر جہاں رشیان مسینک اس گھر میں چھپے ہوئے اور کئی گھروں کو ایسے کئی گھروں کو ہم نے ٹینکوں سے یوکرین کوڑاتے ہوئے دیکھا ہے یہاں اپنی پوزیشن کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو سوچت کرتے ہوئے اور چپی کے ساتھ اس گھر میں خود کو سمیٹے ہوئے اور وہ پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لی گئی ہیں جو دیفنسی پوزیشن کہلاتی ہیں یہاں دشمن کے وار سے بچنے کی کوششیں رشیہ کی طرف سے جنرل سیباج یہ سجسٹ تو کیا جا رہا ہے یوکرین کو کہ آپ بخمت سے اپنا فوکس ہٹائیے اور اتنی زیادہ طاقت وہاں نہ لگائیے لیکن بخمت کو کیے لڑائی تو ہر دن ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج شاید اپنے پیک پر پہنچی ہوئی ہے اور اگلے دن اس سے بڑا پیک دیکھتے ہیں دیکھو دنیز یہ سچائی ہے اگر آپ یہ پورے ڈون بس کا علاقہ دیکھیں تو بار بار یو ایس بھی کہہ رہا ہے کہ آپ سولیڈر اور بکپوٹ پر جان نہ دیں آپ ساؤتھ کی طرف جان دیں جو کہ ایک پر کا اڈیسا خارا سون ہے کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر اڈیسا خارا سون چلا گا تو جو یوکرین ہے وہ ایک پرکار لینڈ لاؤ کنٹری بن جائے گی بلیک سی سے اس کا ناتا ٹوٹ جائے گا مگر یوکرین کے حوصلے بڑے بلند ہیں یوکرین کہتا ہے سولیڈر کے بعد ہم بارکپوٹ لیں گے اور مجھے لگتا ہے یہ لے کر رہیں گے کیونکہ آن گراؤنڈ پہ جو آپ نے بہت اچھا بات بتائی جو بلٹپ ایریا میں انفینٹری ہینٹو اینڈ فائٹ ہے وہاں پر کھائیں ہے کہیں اچھا ہے ان کے سولڈرنگ اور ان کی ٹریننگ بیٹر ہیں ان کا ویپن سیسٹم اچھا ہے اور روس کہیں نہیں کہیں بیک پھوٹ پہ ہے جکو میں نے تو ان چیزوں میں لڑائی میں حصہ دیرا ہے یہ جو بلٹپ ایریا کی لڑائی ہوتی ہے اس کے اندر بڑے بڑے ہاتھیار استعمال نہیں ہوتے گئے اس کے اندر انفینٹری ویپن یوز ہوتے ہیں اس کے اندر ٹینکوں کا استعمال بھی رسٹیٹیڈ ہے مگر جس پرکار سے یوکرین کی ہوتے لڑ رہی ہے مجھے لگتا ان کے حوصلے بلند ہیں یوکرین کی فوج کے حوصلے بلند اور بلٹپ ایریا میں بلٹپ ایریا میں یوکرین پڑ رہا ہے رشیا پر بھاری یہ جووس اور آئس کریم شاپ چلاتے ہیں اور ہر مہینے تین لاکھ تک کماتے ہیں آپ کو شروع کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی